آپ کو سننا پڑے گا آپ دلالی کرتے آئے ہیں دلال ہیں اور دلال ہی آپ کو اسے نظر آئیں گے آپ کو ابھی بھی کر رہے ہیں آپ نے چینل میں رہتے ہوئے عام آدمی پارٹی کے لئے کام کیا آپ ابھی بھی کر رہے ہیں 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 ہے پوری معافی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں فروٹلیس ڈیویٹ ہے اور اس کا اس کا کارن بہت سمپل ہے کیونکہ فری بیز جو ہے وہ پولٹیکلی بہت آپ کو بینیفیشل ہے آپ فری جب باتتے ہیں تو آپ کو ووٹ ملتا ہے جب آپ فری نہیں باتتے تو آپ کو ووٹ نہیں ملتا ہے اس لیے چاہے بھارتی انتہ پارٹی ہو چاہے کانگریس پارٹی ہو چاہے آمادی پارٹی ہو چاہے ٹی ام سی ہو وہ کوئی کھل کر اس کا ویروت کری نہیں سکتا حقیقت کیا ہے پنجاب اس کا بہت ایک کلاسک اگزامپل ہے پنجاب نائنٹین ایٹی ون میں پر کیپٹا جی ڈی پی میں نمبر ون سٹیٹ تھا تھا دو ہزار ایک میں چوتھے نمبر پہ تھا آج پنجاب انیسویں نمبر پر ہے اور اس دوران وہاں بی جے پی اکالی دل کی بھی سرکار تھی کانگریس پارٹی کی بھی سرکار جو ہندوستان کا سب سے پروسپرس سٹیٹ تھا جس نے گرین ریولوشن کیا اس دیش کے اندر آج اس کی حالت بینک رپسی کے کگار پر کیوں پہنچی ہوئی ہے اس کو نہ کانگریس پارٹی سٹڈی کرے گی نہ بی جے پی سٹڈی کرے گی نہ کالی دل سٹڈی کرے گی یہ اس لیے کیونکہ ایک تو بھرسٹا چار دوسرا کسی بھی سرکار کے پاس کوئی آرثک درشتی ہی نہیں ہے فری بیز باٹنا کوئی آرثک درشتی کا کوئی اکنومک وزن نہیں ہے بھارت کی ستھی آج جہاں پہنچی ہے اکنومکلی ہم انیس سو ایک آنیبے میں کیوں بینک رپٹ ہونے کے کگار بھی پہنچ گئے کیونکہ اس فلوسفی کیا تھی اجگر کرنے چاکری پنچی کرنے کام دات ملوکہ کہے گئے سب نے داتا رہا وہ جو سوشلسٹک ایک آنیبی تھی سوشلسٹک ایک آنیبی نے کبھی ویلتھ کرییشن کیا ہی نہیں ہم 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 نائنٹی نائنٹی ون کے بعد جب دیش کی پہ کوڑے پڑے کہ اب اب تو ہم بینکرپٹ ہونے والے ہیں تب ہم نے اپنی ارثوستہ کو کھولا تو بھارت کی ستھی بہتر ہوئی آج جو ہم ہم جو پونے تین ٹریلین ایک آنیبی ہیں وہ سوشلسٹک ایک آنیبی کی وجہ سے نہیں ہے وہ کنٹرول ایک آنیبی کی وجہ سے نہیں ہے وہ مارکٹ ایک آنیبی کی وجہ سے ہے لیکن دکت کیا ہے یہ جو سوشلسٹک تھنکنگ اس دیش کے اوپر ہے یہ سب سے بڑا ابشاپ ہے میں آپ کے چینل پہ آکے میں نے کہا تھا کہ جو موڈی جی نے جو فارم لاز لے کر آئے ہیں وہ دیش کی ارثوستہ کے لیے بہت اچھی چیز تھی لیکن اس کا جس طریقے سے لایا گیا اور اس کا جس طریقے سے ورود ہوا اب آنے والے تیس سال تک کوئی کسانی کے سیکٹر میں کوئی ریفارم نہیں کرے گا اس سے نقصان کس کا ہوگا اس سے نقصان دیش کا ہوگا لیکن وہ پولٹیکلی سوٹ نہیں کرتا اس لئے کوئی اس کو کرنے کی حمد نہیں کرنے والا ہے تو دو چیزیں بڑی مہتفور ہیں پہلی بات مفتخوری کی عادت سے اس دیش کو چھٹکارا پانا ہوگا ہم بڑے گروہ سے کہتے ہیں اسی کروڑ لوگوں کو ہم نے راشن دیا اس کا مطلب اس دیش کے اندر اسی کروڑ لوگ وہ ہیں جو خود اپنی کمائی سے کھانا اپنا پیٹ نہیں بھر سکتے یہ دیش کے لئے گورو کی بات ہے سرکار کے لئے گورو کی بات ہے یا دیش کے لئے بشاپ ہے مانتا ہوں کہ مہا ماری تھی پچھلے دو سالوں بھینکر مہا ماری تھی سرکاروں نے امریکہ ہو چاہاں انڈیا پیسے پیسے لوگوں کو دیئے یہ میں مانتا ہوں لیکن آج کی تاریخ میں ابھی پچھلے دنوں فینچ نے جو بھارت کی جو اکناومی گروہ تھی جو ایکسپیکٹڈ دس پرسن کے آس پاس تھی اس کو گھٹا کے آٹھ پرسن کر دیا ابھی بھی اکانومی اسٹیبل موڈ بھی نہیں آ پائی ہے ابھی بھی ابھی بھی جو ڈیمانڈ ہے وہ مارکٹ کے اندر بلکل نہیں ہے ابھی بھی آپ کا مینوفیکچرنگ سیکٹر بیٹھا ہوا ہے ابھی بھی آپ کے سرویس سیکٹر میں گروہ نہیں دکھائی پڑ رہی ہے ابھی بھی انسٹیبلٹی ہے تو جب تک ان سرکاروں کو یہ بات سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ بھائی ساڑھے چھے لاکھ کروڑ کا کرجہ یو پی کے اوپر ہے اور ساڑھے چھے لاکھ کروڑ کا کرجہ مہاراست کے اوپر ہے یہ یہ کرجہ یہ کرجہ کم نیچے آئے گا جب تک کرجہ نیچے نہیں آئے گا آپ دیتے ہیں یہ مفت میں ساری چیزیں کسانوں کو مفت بجلی پچھتر ہزار آپ کیوں نہیں ایسی اس دیش کے اندر ستی پیدا کرتے کہ کسانوں کو مفت بجلی دینے کی ضرورت نہ پڑے ہر مہلہ کو ہزار کروڑ ہزار روپے دینے کی ضرورت نہ پڑے تین سو یونٹ بجلی مفت دینے کی ضرورت نہ پڑے آپ ایسی اکنومک گروت اس دیش کے اندر لے کے آئیے آپ دوسری بات کیا ہے آپ دیکھ ایک طرف آپ مفت دے رہے دوسری طرف آپ سبسیڈی ہٹ آ رہے یہ ڈیجل کے دام سو روپے ہو گئے ہیں آپ کی سر چوستہ کی اس کا مطلب کوئی مسمیچ ہے کوئی بیلنس ہی نہیں ہے کوئی ٹھنکنگ نہیں ہے تو جب تک ہمارا یہ دیش جو ہے وہ سوشلسٹک اکنومک موڈل سے چلتا رہے گا ٹری ویس چلتا رہے گا ایسے ہی ملک کا ملک دیوالیا ہونے کے کگار پہنچے گا اور وہ زیادہ در نہیں جب آپ شلنکا کے راستے میں چلے جہاں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ آشتور جی جو بات بول رہے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے جنرلائزیشن اس پر نہیں ہے پہلی بات کی فری بیز جو ہے پریٹکلی سوٹ کرتی ہیں بلکل گلت بات یہی فری بیز لے کے اردن کے جیوال گوہ اور اترہ خند میں بھی گئے کیا ہوا کتنے کتنے امیدواروں کی جمانت بچی پنجاب میں وشیش پریستی تھی اس لیے ہوا وہ فری بی کے واضح کی وجہ سے نہیں جیت گئے وشیش راجیتی پریستی میں جیت گئے تو اس لیے یہ کہنا کی سب کو سوٹ کرتا ہے کوئی ویروت نہیں کر سکتا بلکل گلت بات بارہ سال آہ موڈی مکہ منتری رہے گجرات کے ایک بھی فری بی کا ایناؤنسمنٹ نہیں کیا باقی دیش میں راجیوں میں ہوتا رہا تو ایسا نہیں کہ دوسری بات جو مفتر راشن کی بات یہ نشکرس میں پچھلے ڈیرھ دو سال سے سن رہا ہوں کہ اسی کروڑ لوگوں کی حالت ایسی ہے کہ دو وقت کی روٹی نہیں جھوٹا سکتے اس لیے دیا جا رہا ہے ارے بھائی وشیش پریستی ہے سو سال میں اتنا بڑا سنکٹ نہیں آیا لوگوں کا روزگار چلا گیا گھر بیٹھ گئے دیلی ویجز پر جو کام کرتے تھے ان کو کام نہیں مل رہا ہے تو ایسے میں ان کو بھکا مردے دیا جا ہے یہ کون سا طرق ہے کہ آپ نے مفتر راشن اسی کروڑ کو دیا اس کا مطلب یہ حالت کر دی دیشتی ہے کہ اسی کروڑ لوگ اپنے لیے دو جون کی روٹی جھٹانے لائک نہیں ہے دو سال پہلے کوئی دے رہا تھا مفتر راشن تو کیا مر گئے تھے سب لوگ تو یہ کس طرح کا طرق ہے یہ کہ کوئی بھی اچھا کام ہو رہا ہو اس کا ویروت کرنا ہے یہ یہ اس مان سکتا کا دیو تک اوکے آشو آشو جلدی سے آ رہا ہوں میں دوبیس کے بعد آ رہا ہوں آشو بولیے پہلی بات سبتہ سے جڑکے میں پترکاریتا نہیں کرتا تو اس بات کو بلکل سبتہ کی آنچانا کرنا ہی پترکاریتا ہے کہ آپ نہیں کرتے دوسرے لوگ کرتے ہیں میں میں نے آپ کو ڈسٹرپ نہیں کیا معافی رہا ہے آشو جی یہ بلکل گلت بات میں نے آپ کو آپ کو سبتہ کا سکھ بھوک کر آئے ہیں آپ اور آپ پہلے سبتہ سے چھوٹا کا سکھاتا نہیں کرتا میں نے آپ کو ڈسٹرپ نہیں کیا میں پولیٹکل پارٹی میں نہیں گیا میں چھوٹا نہیں لڑا تھا میں کسی سبتہ رہا جو ہے تدہ سے پتہ سکاری نہیں تھا مانک جی تو یہ یہ میں نے تو ڈسٹرپ نہیں کیا کسی کو یہ ہائی مورن گراؤنڈ جو لیتے ہیں نا یہ بند کیجئے میں نے تو کسی کو ڈسٹرپ نہیں کیا آپ نے اپنی بات رکھی آپ کیوں ڈسٹرپ کر رہے ہیں مجھے آپ سمانے میں اپنی بات میں رکھوں گا بیسک بات کیا ہے سرکار کی آلوچنا کرنا آج کی تاریخ میں ابشاہ آپ ہے آپ نہیں کر سکتے اگر آپ کریں گے تو آپ آپ کو دلال بول دیا جائے گا میں دوسری بات کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس گجرات موڈل کے بارے میں بات کی جاری جب کیشو بھائی پٹے ہٹے تھے تو بارہ ہزار کروڑ کا کرسہ گجرات کے اوپر جب موڈی جی ہٹے تو ایک لاکھ پچھتر ہزار کروڑ کا کرج ہوا آج کی تاریخ میں گجرات کی اوپر تین لاکھ کروڑ کا کرج ہے سارے ہیومن انڈیکس میں گجرات یا تو اٹھارہوے نمبر پہ یا انیسوے نمبر پہ یا بیسوے نمبر جب موڈی جی تھے اس وقت بھی تو موڈل بنانا اس کو بے چلا بہت آسان کام ہوتا ہے جو کہ اس کے مارکٹنگ بہت اچھی ہوتی لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اب ہماری کے پہلے کہ اگر آپ آپ دیکھ لیجئے پری پینڈیمک سیچیویشن بھارت کی لگاتار آٹھ کوٹر میں بھارت کی ارتھوستہ ایٹھ پرسنٹ ہے گھٹ کے 3.7 پرسنٹ آگئی تھی پیتالیس سال کی سب سے زیادہ بیروزگاری تھی آپ کا آپ کا آٹو سیکٹر آپ کا منیفیکچرین سیکٹر آپ کا بیٹھ چکا تھا اور اس دیش کے نیتی آیوگ نے کہا تھا جو کریڈٹ کرائیسز اس دیش کے اندر ہے وہ آجادی کے بعد آپ کی سب سے بڑی کریڈٹ کرائیسز میں نہیں کہہ رہا ہوں نیتی آیوگ کا جیکشن بولا پھر بعد میں اس کو اس کو ہٹانا پڑا آپ نے مہاماری میں جو آپ کے ارتھوستہ خراب ہوئی تھی اس کے بہت پہلے اس دیش کے ارتھوستہ کو خراب کرنے کا کام سرکار نے کیا جب آپ جب آپ کے ایکانومی ملی تھی آپ دو جار چودہ دو جار پندرہ دو جار سولہ تک آپ آٹھ پرسن ہندوستان گرو کر رہا دو جار سولہ کے بات آپ لگاتار نیچے گئے اس کے بارے میں کوئی بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اگر آپ بات کریے آپ کے بارے میں کہہ جیں گے آپ کے عادت ہے سرکار کیا لوچنا کرنا جو سرکار کے ساتھ مل کے پترکاریتہ کرتے ہیں دو ہزار چودہ کے پہلے ان کو کیا کہا جاتا تھا اور آج ان کو پترکار کہا جاتا ہے میں مانے کہ میں آج توش کی بات کا ذواب دینا چاہتا ہوں مجھے بڑا افسوس ہے کہ جو لوگ پترکاریتہ میں رہتے ہوئے کسی پارٹی کے لئے کام کرتے رہے پھر اس پارٹی میں گئے پانچ سال وہاں دو چناؤں لڑے ہار گئے وہاں سے باہر ہو گئے اور پھر پترکار بن گئے وہ مہان پترکار ہیں ہمارے جیسے لوگ سرکار کے ساتھ مل کر پترکاریتہ کرنے والے ہیں تو ہمیں پترکاریتہ کا سرٹیفیکٹ ان لوگوں سے نہیں نکل لینا ہے جو کسی پارٹی کے لیے کام کرتے رہے ہوں کر چکے ہوں تو یہ یہ سرٹیفیکٹ باٹنا بند کر دیجئے آج تو بھی ایسے لوگوں کو بلانا چاہیے جو پارٹی سے نکل کر پترکار بنے اپراد بود ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا اس کا اپراد بود ہے میں کچھ نہیں کر سکتا اس کا اور کسی لوگ کچھ لوگ ہوتے ہیں جس کو اپراد کر کے ابھی اپراد بود نہیں ہوتا ہے لیکن ایک بات پردید جی میں کہہ سکتا ہوں سرکار کے ساتھ مل کے پترکاری کا نہیں ہوتی اس کو دلالی کہتے ہیں نہیں نہیں دلالی کر کے آئے ہیں نا آپ پانچ ساتھ آماری پارٹی کی دلالی کر کے آئے ہیں تو دلال ہوتے ہیں تو آپ کو دلالی ہی دیکھتی ہے اور جگہ دلالی کرتے رہے ہیں کیجریوال کی پانچ ساتھ دلالی کی